ہمارے نزدیک امام کے پیچھے قرآت نہیں ہے نماز میں امام کے پیچھے قرآت نہیں ہے امام جو قرآت چرتا ہے وہ مقتدی ہی کی قرآت ہے یہ اجتحاد کا مسئلہ ہے باقی عیمہ اس بات کے قائل ہیں امام شعفری رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ پاتیہ پڑی جائے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ مقتدی کو پاتیہ پڑھنی چاہیے حرمین شریفین میں آپ کے آئیمہ کبھی کبھی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ بڑی رعائت کرتا ہے سنا کا وقفہ اتنا طویل کر دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنا، تعبوز، تسمیہ اور پاتیہ پڑھنی چاہے سب پڑھ سکتا ہے ہر مسئلہ کے لوگ ہوتے ہیں بڑا اچھا وہ کرتے ہیں یہ اور خود وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں انہیں تو پڑھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ امام جو ہے انفیف وہ کہا اس سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو فرمایا ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نمازی یہ کس کو کہا ہے اکیلا پڑھنے والے کو مقتدی کو جس کی جماعت میں کوئی رکت رہ جائے اس کو یہ سب اجتہادی چیزیں ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے اچھا کرتا ہے اس پر کیا اعتراض ہے اس کے پاس بھی دلائل ہے نہیں پڑھتا تو اس میں حرج کیا ہے اس کے پاس بھی دلائل ہے سیدھ رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے اب کوئی کہے گا کہ ابن مسعود کی نماز سیدھن علی؛ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے پتا چل جائے کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور قرآن کرتا ہے میں اس کے موں میں انگارے بھر دوں مت پڑھو سیدھن عمر رضی اللہ عنہ سبوچا ہے کہ امیر المومنین نے پڑھا ہے میں رجی چاہتا ہے پتھر ڈال دوں اس کے موں میں زبانی نہ ہی لاسکے انہی کے فیصلے کوئی معمولی فرحمت اللہ عنہ لے لی جو چیزیں جسے ہاتھ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ سو فی صد معاملہ ایک ہی طرف ہے سمجھنے والے کی قوت فہم پہ ہے کہ وہ کیا لیتا ہے سیدھن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حج کی تلاوت کی اور سورہ حج کی تلاوت کے بعد وہ ممبر سے نیچے اترے اور انہیں کہا جماعت بناو سجدہ کرو اللہ لوگ سفوں میں کھڑے ہوئے ابھی المومنین نے بھی سجدہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا اگلے ہفتے پھر انہیں یہی صورت پڑھی اور انہیں کہا کہ اگر ہم کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے اس حدیث کو جب امام شعفیر حمد اللہ کے یہ روایت پہنچی تو انہیں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ میں جو دو سجدے آئے ہیں دوسرے سجدے پہ فرمایا تھا کہ ہم کر لیں تو بھی ٹھیک انہیں نے کہا یہ جو دوسرا سجدہ ہے اس پہ فرمایا تھا تو یہ جماعت کے متعلق فرمایا تھا کہ جماعت کر لیں لوگوں کو کھڑا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے نہ کھڑا کریں تنہائی میں سجدہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے تو انہوں نے دوسرے سجدے کو ضروری قرار دیا اور جماعت کو ترک کر لیا جماعت کے متعلق آتا ہے تو سجدہ کونسا وہ ضروری ہے کچھ بھی نہیں امام صاحب نے سجدے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ سجدے کے متعلق آئے کے کریں نہ کریں انہوں نے کہا نہیں حضرت نے جماعت کے متعلق آئے اب یہ جسے ہاتھ ہو گیا اس لیے سورہ حج کے جو دوسرا سجدہ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے سجدہ تو اندہ شعفیر امام شعفیر احمداللہ ہر استجدے کا حکم دیتے ہیں اب امام مالک sniper احمداللہ therapist 14 سجدوں کا کہتے ہیں قرآن میں 14 سجدیں ہیں شعفیر کہتے ہیں 14 اور ہم کہتے ہیں 14 امام شعفیر کہتے ہیں سورہ سعبد والا سجدہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سورہ حج میں 2 سجدیں ہم کہتے ہیں ایک سجدہ ہے یہ سب استحادی چیزیں ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنوائے اللہ کے رسول عجیب خواب دیکھا ہے میں سورہ سعاد پڑھ رہا تھا اور سورہ سعاد میں جب حضرت دعوت علیہ السلام کی سعاد پہ پہنچا تو مجھ سے ایک ترشتے نے خواب میں کہا کہ سجدہ کر تو میں اتھا سجدہ کیا اور میرے پاس ایک کلم اور دوات رکھی گیا اس کلم نے بھی اللہ کو سجدہ کیا اور دوات دیتا اور ایک بی بحیت میں آتا ہے حضرت اللہ کے رسول میں نے سجدہ کیا تو میں نے دیکھا میں آپ کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر انکہ میں نے بہت یہ دیکھا آپ لیٹ گئے آپ جو میں مجھ سے تو اپنا خواب پورا کرنا تو صحابی رضی اللہ عنوان ہوں چکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر اپنی پیشانی رکھتی ان کے بوایات کے لئے سے ہم کہتے ہیں یہ سورہ سعاد کا جو سجدہ ہے یہ ضروری ہے تو ہم شاپی رحمت اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی یہ خواب خواب کوئی سجدہ نہیں ہے سجدہ وہ کرو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیا تو یہ سہادی چیزیں ان میں نہیں علیت قیامت تک حتیٰ کہ خدا قیامت میں بھی فیصلہ نہیں کرے گا کہ تم نے فاتحہ پڑھی دی کہ نہیں پڑھی کیوں فضول چیزوں میں لوگوں کچھ پڑھاتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے نہ پڑھو یار سنا پڑھ کے چھپ رو